مہیلاؤں کے سرشکتی کرن اور سنبان کے لیے رازدھانی لکنوں میں کارکرم کا ایوجن کیا گیا فکی کی طرف سے ایوجیت کارکرم میں سیم اکھلے شادو بطور مکیتی تھی موجود ہے کارکرم کے دوران بھاری عویرستہ سرکشہ میں کھانیاں دیکھی گئی مہیلائے اب ہر شیطر میں آگیا اپنی محنت اور لگن سے نیا مقام حاصل کر رہی ہیں پردیش سرکار مہیلاؤں کے لیے کئی طرح کی یوجنائے چلا رہی ہیں مہیلاؤں کی بھاگیداری بڑھانے کے لیے سرکار ہر طرح کے قدم اٹھائے گی رازدھانی لکنوں میں ایک کارکرم میں سیم اکھلے شادو نے یہ باتیں کہیں اگر سماج میں دیش میں پردیش میں آدھی آبادی اگر آگی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں دیش دنسانی کے راستے پہنی جا سکتا ہوں جس طرح کا آگرے پیش کریں گے جیڈی پی تب پہتر ہوگی جب مہیلاؤں کو زیادہ کام کرنے کا موقع ملے گا یا ان کو آگے پڑھنے کا موقع ملے گا اگر ہم یہ سوچ لیں کہ آدھی آبادی پیشے رہ جائے ہمارا دیش ترقی کر لے گا سماج ترقی کر لے گا یہ سبب نہیں ہے دراصل رازدھانی کے تاج ہوتل میں فکی کی یوپی یونٹ نے مہیلہ سممان کارکرم کا یوجن کیا اس میں یوپی میں الگ الگ شیطروں میں کام کر کے بہتر مقام حاصل کرنے والی مہیلاؤں کو سممانت کیا گیا فکی نے پہلی بار اس طرح کے کارکرم کا یوجن کیا ہے سممانت ہونے والی مہیلاؤں نے خوشی جتائی بہت اچھا لگ رہا ہے یہ میرا بچمن کا سپنا تھا کہ کبھی میرا ایسے کچھ ہوگا کبھی ایسے کچھ میرے ساتھ ہو بہت ایسا کچھ میں لگتا نہیں تھا بچسادی کے بعد میرے بچمن کا بہت زیادہ سپورٹ رہا انہوں نے مجھے آگے بڑھایا تو میں آج یہاں آگئی ہم لوگ اس سال ایک دو بہت اچھا پروژیکٹ لے کے چل رہے ہیں جو کی ای مارکٹنگ ہے جس میں ہم لوگ جو چکن کاری میں لڑکیوں کو ٹرین کریں گے ان کے لئے ہم ایک سپارٹ فون دیکھ کر کے ان کو اس ٹائٹ کا ان کو سناپ ڈیل ٹائپ کی بڑی کامپنی سے ٹائٹ کریں گے جس سے کہ وہ ڈریکٹلی ان کو آرڈر پرکیور کریں گے اور سیل کریں گے سی ایم نے گرامیڑ شیطر کی اوارڈ پانے والی محلاؤں کو پردیش سرکار کی طرف سے پچاس ہزار اور تیس ہزار کے انعام کا اعلان کیا دوسری طرف فونٹل کے چھوٹے ہال میں بھاری بھیڑ اور افراد تفریق کے بیچ کاری کرم کا یوجن ہوا ہال کے تینوں دروازے پر بھاری بھیڑ تھی کاری کرم کے دوران سی ایم کی سرکشہ کا گھیرا کئی بار ٹوٹا سی ایم اور دوسرے مہمانوں کی سرکشہ کو لے کر زلہ پرشاسن پوری طرح سے ناکام ثابت ہوا لخنو سے اشفاق احمد کی ریپورٹ